اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالقدیر ٹی وی دوستو پاکستان کریکر ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فینل میں ہار گئی اور اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکی سے باہر ہو گئی ہے لیکن پاکستان کریکر ٹیم کے وکڑی کیپر بیٹس مین محمد رزوان جو کہ دو دن تک آئی سی او میں رہے یہ تصویر بعد میں شیئر کی گئی یہ مشکل حالات تھے ان کے لیے ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ ناساز تھی بہت زیادہ خراب تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھیلا شویہ بختر نے یہ تصویر اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی اور کہا کہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ محمد رزوان دو دن آئی سی او میں رہے اس کے بعد میچ بھی کھیلے سیمی فینل کا اور پھر اپنا سو فیصد بھی دیا ہم ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور میں بھی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اتنا زیادہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود وہ پاکستان کے لیے کھیلے اور شاندار بیٹنگام ظاہرہ کیا لیکن اب خوشی کی خبر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ان کا جو سینے کا انفیکشن ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے محمد رزوان نے جو گزشتہ میچ کھیلا وہ اس میں سو فیصد فٹ نہیں تھے لیکن ڈاکٹر نے ان کو کھیلنے کی پرمیشن دے دی کیونکہ محمد رزوان کہہ رہے تھے کہ وہ الحمدللہ فٹ ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ وطن کے لیے جان لڑائیں وہ یہ میچ مس نہیں کر سکتے انہوں نے یہ سب کہا اور اس کے بعد میچ کھیلا اور شاندار بیٹنگ بھی کی لیکن اس ہر جیت کھیل کا حصہ ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن محمد رزوان کی جو ایفر تھی ہم اس پر دع دیتے ہیں کیونکہ وہ شاندار بیٹسمن ہیں اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح بیٹنگ کرتے رہیں گے اور ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کریں گے موسیقی